بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ باؤل جائے اسکندر آٹھا شامل کریں گے دو پیالیوں کے قریب دکریب آٹھا یہ ڈال دیجئے اسکندر یہ نمک شامل کر دیجئے اسکندر آدھا چمچ جو سفید آٹھا ہوتا ہے یہ وہ آٹھا ہے جو آپ کمار سے مل جاتا ہے یہ زل میدے کی طرح ہوتا ہے یہ بھی سفید تھا دس کلو والا جو تھل آتا ہے اسکندر یہ وہ آٹھا ہے اب یہاں پہ آٹھا آپ لگا لیجئے جس طرح سے آپ ساتھ آٹھا گھونتے ہیں اسی طرح پانی تھوڑا تھوڑا ڈال ڈال کر گھون لیجئے یہ دیکھئے آٹھا اچھی طرح سے گھونتا ہے اور یہ آٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس طرح سے دیکھ لیجئے یہ اتنا نرم ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے تو یہ آٹھا الحمدلللہ تیار ہے ہمارا تھوڑا سکوپر آپ پانی لگا دیجئے اور کپڑے کے ساتھ ڈھک کر اس کو رکھ دیجئے تقریبا پانی دس منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے پانی دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے ریکسٹ کر دیا تھا اب اس کو تھوڑا ساپ نے اور گھوند لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے ہمارا با یہاں پہ جو آٹھا ہے وہ گھون چکا ہے اس کو اس طرح سے رکھ لیں دیکھئے اب آپ نے اس کو پھر ریسٹ پہ رکھ دینا ہے پانچ دس منٹ کے لیے اس کے بعد ملتا ہوں آپ سے اللہ الرحمن الرحیم تو آٹھا دیکھ لی جی آٹھا ہمارا سیٹ ہو چکے یہ دیکھیں آپ تو اب اس کے ہم پیڑے بنائیں کہ پہلے تھوڑا سا نیچے آپ سوکھ آٹھا لگا لیجئے اس کے بعد آٹھا لیجئے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے پیڑے تیار کریں گے اب ہم دو پیڑے ہم نے تیار کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے بھیلنے کے ساتھ آپ اس کو بھیل لیجئے اس طرح سے یہ ساگ والا پراتھا میں ہم بنانے جا رہے ہیں پہلے تو ساگ اس کے اوپر دیں گے اس طرح سے ڈال دیں گے ساگ اگر آپ کو گھر میں بنانا ہے پنچابی طریقے کے ساتھ ہم نے اس پہ یہ علاقہ سے ویڈیو بنایا ہو جو آپ اس کو لازمی دیکھیں گے ویڈیو ہم دے دیں گے آپ کو ڈسکرپشن میں آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساگ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ساگ وہ آپ کا ٹھنڈا ساگ ہو اس کا آپ پراتھا تیار کیجئے گا تاکہ جو مسالہ ہے نا وہ باہر نہ نکلے اس طرح سے اب دیکھیں اس کا آپ نے اس طرح سے ایک پیڑا سا دوبارہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پیڑا سا آپ نے بنا لینا اس کو اس طرح سے بند کر دینا اور اس کو اس طرح سے آپ نے ایک گھول پیڑا سا کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ ایک پیڑا تیار ہے ہمارا تو اسی طرح جو دوسرا اس کو بھی تیار کر لیں اسی طرح سے یہ بھی تیار کر لیں جسی طرح جسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ روٹی اس کی تیار کریں گے بھیلنے کے ساتھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ پیڑا ہم نے بیل لیا ہے اب اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہن لے لیا ہے ہم نے پہنے کے اوپر رکھ لیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ حال کے ساتھ اس کو تھوڑا بڑا کر لیں اس طرح سے اور اس کو آپ نے میڈی ام آنچ پہ پکھانا ہے تیز آنچ پہ نہ پکائیے گا پھر اندر سے کچھا بھی رہ سکتا ہے سائیڈوں پہ آپ تھوڑا سا گی ڈال دیجئے جیسی گی ہو تو زیادہ بہتر آئے گا میرے پاس یہ ڈال دیا ہم نے جب آپ کو یہاں پہ تھوڑا کلر چینج ہوتا اوپر دیکھیں آپ پھر اس کی سائیڈ چین کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سائیڈ چین کر دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اوپر سے پریس کریں تاکہ پراتھا آپ کا پھول جائے تھوڑا سا اگر پھول لے گا تو آپ کا پراتھا ایک دم نرم تیار ہوگا ہے اب آپ اس کو اوپر لگائیے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے سائیڈ چین کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کلر دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبرت خوبصور کلر آئے اس کا پراتھا بھی الحمدللہ ایک دم نرم خستہ پراتھا تیار ہوا ہے تھوڑا سور اس کو آپ پکائیں گے اس کے بعد اتار لیں کچھولے سے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ سبان اللہ چیک کریں بس اسی طرح دوسرا پراتھا بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ اس کو کریں یہ پھول جائے گا اس کو آپ اوپر سے اس طرح پرس کریں گے تو پراتھے میں کافی پھولے گا پراتھا آپ کا اب آپ لگا دیجئے اس کوپر گی یہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ پھول جگا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بھی پراتھا تیار ہے اس کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے ساگوالے پراتھے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے کرسپ اور کتنے خستہ تیار ہوگا یہ آپ اندازہ اوپر سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک در نرم مزیدار ہمارے پراتھے تیار ہوئے ہیں کتنا نرم ہمارا مزیدار خستہ پراتھا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لازمی اس ریسپی کو ٹھائی بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں آپ ایک دم خستہ نرم مزیدار پراتھا ہے ہمارا جو نا وہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لازمی اس ریسپی کو ٹھائی کیجئے گا بڑی ہی مزیدار اور سان جی ریسپی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اسی طرح پراتھے بناتی جائیں اور مزید کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ